بسم اللہ الرحمن الرحیم آسکے پہلا جو ایک عمران خان کے دل کا جانی ہے یا عمران خان جس کے دل کا جانی ہے ایسا تھی عمران خان کئی جنہیں دل نہ جانی ہے لیکن یہ جو شخص ہے یہ دعویٰ کرتا ہے دو طرفہ دوستی کا دو طرفہ محبت کا اس کا نام ہے شیح رشید شیح رشید صاحب نے اپنا موں کیا کھولنا شروع کیا ہے کہ اس تو بعد پہنے لیانا لگئی ہے پندرہ تاریخ سے لے کر پندرہ جون سے لے کر اٹھارہ جون تک بائیس سے زیادہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ شیح رشید کے انٹریوز کر چکے اور شیح رشید فل ٹیم ریٹنگ لے رہے شیح رشید اس کے اندر بتا رہے رو رو کے بتا رہے پٹے پٹے کے بتا رہے کبھی آواز جو ہے ان کی روحانسی ہو جاتی ہے کبھی وہ جناب چہرے کو پر عجیب ایک میوسی پھیلا لیتے ہیں اور پھر کبھی وہ کیکہ لگا کے بات کرتے ہیں اوہ لیکن گلہ نہیں ہی ہے جنہی پہلے ہونی ہے فرنہ مطلب لالیاں پخدیاں تھے آواز کے اندر پوری ایک گرج ہوتی تھی اوہ پینو بلا کام نہیں ر شیح رشید چالیس دن کے چلے کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں اور طریقے طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی قربانی دیتی ہے اور بڑا جناب انہوں نے پی کٹی ہے ایک جگہ کے اوپر شیح رشید صاحب نے اس طرح کا جھوٹ بھی بولا کہ جناب میں وہ بندہ تھا جس نے کہا تماکے کرو اور میں وہ بندہ تھا اور جناب پوری کیبنٹ خلاف تھی صرف تین منسٹر تھے جو کہا تماکے کرو اور پھر انہوں نے جو ان کا انٹریو کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ج یا نواز شیف نے تو پھر مطلب کسی جگہ پر مخالفہ دینا کی کہتے ہیں نہیں اس کو کریٹ تو دینا پڑے گا وہ ظاہر ہے پرائم نیسٹر تھا ایٹمی تماکوں کے حوالے سے تو لیکن یہ کریٹ تو پھر بھٹو کو بھی دینا پڑے گا یعنی وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں جس سے انہوں نے تاثر دیا کہ میں ایٹمی تماکے کرائے میں پچھے سا اچھا جبکہ انہی کا ایک انٹریو ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ پرانا انٹریو ہے کہ جس دن ایٹمی تما پاکے انہوں نے سن میں دے پاہی جاز پڑے دے دبائی ٹور گیا میں منیسٹر تھا مجھے اتناڑ کہتے ہیں ڈر لگا کہ میں کہا استاز جی ذرا جا پٹاکا ہے دردر ہو گیا تھے ایتے کم خراب ہو جگا پاہی تو نکل ہے تھو تو میں تو نکل گیا سیدھا کہتے ہیں میں ہوتل گیا امبیسٹر کہے ہیں کھانا کھانا میں کہا چھڑ تو ٹی وی لاؤ انہوں نے ٹی وی لگایا تو جب میں نے دیکھا تماکی ہو گئے سارا کچھ خیر نہیں ہے تو میں کہا اگلی فل یہ انٹرویو بھی ان کا ریکارڈ کے پر ہے اب جو انٹرویوز دے رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ایسا تماکے کرانا اور میں کہہ رہا تھا انڈیا نے بہت بڑی بیوکفی کی ہے کہ جناب اس نے دماکے کر دی ہے تو ہمیں موقع مل گیا ہے دوبارہ یہ موقع کبھی نہیں آئے گا تو ہمیں یہ دماکے کر دینے چاہیے شیخ صاحب اپنے آپ نوں ایک ہیرو بنا کے بھی پیش کرنے کچھ کریں لیکن پٹھے ہیں دی کرویے دردے ہیں لہذا انواز شریف کے خلاف بولنے سے وہ جو طرح احتراز بڑھت رہے ہیں پہلو تہی کر رہے ہیں طریقے دے نال انہوں نے چیزاں کھون دی کوشش کر رہے ہیں ان کے ازا جو ظاہر ہے ان کا کرڈٹ ہے نیا نواز شریف کا کرڈٹ ہے کہ انہوں نے ایٹمی دماکے کیے پانچ ارب ڈالر کی آفر تھی انہوں نے انکار کر دیا ظلفکارلی بھٹو کی جہاں تک بات ہے تو ظلفکارلی بھٹو کو جو کرڈٹس ملنے تھے اور جو انہیں پوگتنا سی سر انہیں فیزیکلی پوگت لیا اور کرڈٹس جو تھے ان کے وہ سر تاریخ میں ان کو مل چکے اب شیح رشید ان کو کرڈٹ دیں نہ دیں یہ میٹر نہیں کرتا ساری دنیا جانتی کہ بھٹو نے پاکستان کے لیے کیا کیا گا ہے اب اس طرح کے لوگوں کی کوئی ایسی میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کے مقابلے کے حوالے سے ان کی کارکردگی یا ان کی جو دور تھا اس پر بطلب کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں دنیا کے نکار خانے میں بہت ساری توتیاں وائدی رہنے ہیں تو یہ شیح رشید صاحب کہیں کہ بھٹو کرڈٹ دیں کہیں نہ دیں انہیں کوئی فرق نہیں پیندہ دنیا جانتی ہے کہ بھٹو نے کیا کیا رہا ہے لیکن چونکہ ابھی یہ جو میاں نواز شریف ہیں ان کے بھائی کی اکمت آیا دے پائن نواز نواز چلہ کٹ کے آیا نے شیح صاحب تہ لہذا وہ ذرا ڈر دے ہوں یا میاں صاحب کو جو ہے وہ ان کے حوالے سے وہ باتیں نہیں کر رہے جو پہلے کرتے تھے میاں صاحب کے بارے میں اور وہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں ساری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے بھر اب معاملہ یہ ہے کہ آخر شیح رشید انہوں کی ہو گیا شیح رشیدی لالے بھی لی چونکہ تیل نکلایا ہے کہ بھائی تئی ٹی وی چینل جناب لینڈ لا گیا فٹا فٹا ہے جی اور چیزیں کٹ رہے ہیں اس کے حوالے سے دو چیزیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ شیح رشید صاحب جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو مجودہ ٹرنیور جا رہا ہے مجودہ سیٹ اپ ہے اس کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہوتی دکھائی دیا نہیں یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی گرفت کمزور ہو گئی ہے عدلیہ کے اندر بہت بڑے تعداد میں ججز جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں اور اپنے آپ انداثرینے کے اسی جاجے گئے ہیں ٹھیک ہے لورہ ایک اور کے چیز جسیس کی مثال ہے سلامباد کے چھے ججز کی مثال ہے اس کے بعد سرگودہ کے جج کی مثال ہے خطو خطو یہاں پہ خطو کتابت کا ایسا سلسلہ جاری ہے کہ جیسا تاریخ میں کبھی ہوا نہیں تھا تو ایک یہ سوچ ہے کہ جناب شیخ صاحب جو ہیں وہ بڑے انہوں نے بھی اسلسلہ پھڑ لیا ہے ٹھیک ہے ایک سوچ یہ ہے ایک سوچ یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ان کے انٹرویوز کو اگر آپ دیکھیں کہ پہنے اوپ نال 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 امران خان دی منجی بھی ٹھوکی جا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ ساتھ ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امران خان دی مستقبل پینج یہ لی گا جائیں ٹھیک ہے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ امران خان کا تو وہ جو ہے ٹرمپ اس کا جو دمار ہے اور اس کی بیوی ہے وہ امران خان کی دوست ہیں بڑے تو وہ ظاہر ہے جیوز ہیں اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تو کہتے کہ وہ بڑے دوست ہیں جی ٹرمپ جیتے گی آتے پھر دباؤ شباؤ پاک ہے شاید کہتے عمران خان کو ڈاگڑو لینڈ ساتھ وہ یہ بات کر رہے ہیں یعنی وہ جیو کنیکشن اور جو باتیں کیم ہی تھیں ان کے اوپر الزامات عمران خان کے اوپر بہت سے لوگاتے ہیں ڈاکٹر اسرار وغیرہ نے بہت ساری باتیں کیم ہیں وہ ان کو شیخ صاحب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کاؤنٹر کنفرم کر دے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اصل میں شیخ صاحب کر کیا رہے ہیں اچھا اب یہ دونوں نقطہ نظر جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب میرا اس کے اوپر خیال یہ ہے کہ شیخ صاحب نا بیسیکلی اپنے آپ کو ری لانچ کر رہے ہیں دیکھیں بیس بائیس ٹی وی چینلز اینی جا کے شیخ صاحب دے وہ تے نہیں کھلو گئے سر کسے نے کھلا رہے نہیں تے کھلو تے نہیں شیخ صاحب دے لالے ویلیجر کوئی تیل نہیں نکلیا نہ انہوں نے کوئی فیکٹرییاں لالے ہیں جی توشتے آر لے میں ٹی وی چینل لانوں ٹھیک ہے سارے جانے چاڑے شروع ہو گئے وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب ری لانچ ہو رہے ہیں طرقے طرقے سے اپنے اوپر انہوں نے والے ظلم بھی بتا رہے ہیں عمران خان کی منجی بھی ٹھوک رہے ہیں اور اپنی ایک لائن بھی سیدھی کرتے جا رہے ہیں آپ ان کے سارے انٹرویوز کو دیکھیں سکون سے بیٹھ کے دیکھیں ساری گفتووں میں شیخ صاحب کی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ وہ کسی جگہ کے اوپر بھی جو ہے وہ کسی اور کی گڑی نہیں چڑھا رہے وہ صرف اپنی گڑی چڑھانے کوشش کر رہے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ جناب سارے جنہیں گیٹ نمبر چار چوائے لیں میرے سمیس سارے گیٹ نمبر چار کی بیداوار ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بھی گیٹ نمبر چار کی بیداوار لیکن لوگ کی چھپی دیکھا لیا ہے ہے کوئی نہیں انتے ان چندرے بھی دستہ کہ پچھلی سیٹ تب آگے عمران خان نے میلے آگیا جنرل باجو نے ملان لی ٹھیک ہے تو چیزیں جو ہیں شیخ صاحب بڑی ہی ترکے کے ساتھ سموتلی سویفٹلی اینڈ سمارٹلی شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنی راہیں سیدھی کر رہے ہیں اور عمران خان کی راہیں جو ہیں یا جتنے بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت اپنے لوگ بڑھے ہیں ویسے تو انہوں نے کیا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے وہ تو سارے اس چکرچے عمران خان سے لے کے نیچے تھا کہ ساڑا ہم بھی کھڑے ہیں رہوں میں سر ساڑے لی تک لو اس سے زیادہ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو ایک سائٹ پہ کر کے شیخ صاحب اپنا راستہ بنا رہے ہیں یہ ہے شیخ صاحب کے اوپر میرا جو خیال ہے ان کے انٹیوز اور ان کی گفتگو سننے کے بعد اب میں آپ سے بزارش کروں کہ یہ جو ہیں اپنا خیبر پختون خواہ کے وزیر اللہ علی امین گھنڈاپور صاحب علی امین گھنڈاپور صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا جب سے وہ بنے ہیں تب سے وہ بڑے ایک سلطان وی کی طرح مولا جٹ بنے ہیں بڑکا مار دے پھر دے بدر منیر وہاں کے ایک بڑے مشہور اداکار ہوئے ہیں اتھو سلطان وی ہے اوپانچ سو گولیاں کھا کے بھی فلم ہو کے اندر بڑے بدر منیر کی طرح وہاں پر وہ گرجتے برستے دکھائی دے رہے ہیں اچھا آج انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب جا کے جو فیڈرل آتھارٹیز ہیں یعنی ظاہر ہے کہ یہ جو بجلی کی ترسیل کے معاملات ہیں یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے یہ جناب اتھے جا بڑے نے اور جا کے خود ہی چالو کر دیئے انگریڈ سٹیشن اور ٹائم فکس کر دیئے بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی یہ تو اس طرح کی گفتگونوں نے کیا ہے یہ اور پھر ساتھ پولیس سے کہا ہے کہ آپ نے مقدمہ درج نہیں کرنا خیر ان کی تو خیر جو آڈر شاڈر ہے وہ ہوا میں اڑا دیا ہے پولیس نے مطرہ کے علاقے میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور انام اللہ جو کہ تحصیل کے چیرمن ہے تحصیل مطرہ کے طریقے انصاف کے ان کو دجنوں ساتھ کے سمیت پایا ان بک کرتا ہے مقدمہ دے بیچھے کہ انہیں آ کے اعتباد واشی کیتی ہے تو یہ جو ایک قسم کی گھنڈا گردی ہے جو اپنا کر رہے ہیں علی امین گھنڈا پور صاحب میرے مو گھنڈا پور نکلنا لگا سی گھنڈا پور صاحب جو کر رہے ہیں تو یہ یہ سارے کا سارا معاملہ آخر کیوں ہو رہا ہے کیا علی امین گھنڈا پور جو ہیں ان کو سینس نہیں ہے کیا وہ پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے کیا وہ سوج بوجھ رکھنے میں لے انسان نہیں ہے کیا وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا کیا ان کو نہیں پتا کہ اس کی بنیاد کے اوپر ان کی وزارتیں اللہ تو چھوڑیں ان کی اور بہت سر ہی چیوے جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کی وجہ یہ ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک ویلاغ میں نے کیا تھا جس میں میں نے نکاح تھا کہ اب علی امین گنڈاپور کی باری سر معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ علی امین گنڈاپور سے اور عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ بی بی وہ علی امین گنڈاپور سے کسی طور کسی صورت بھی راضی نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ان کی بیگم صاحبہ جو ہے بشرا بی بی وہ راضی نہیں ہے اس کی دو تین میں نے آپ کو پہلے ویلاغز کر کے مسائلے دے چکا ہوں شہزاد اکبر صاحب کا اس پر ویلاغ موجودہ وہ کہتے ہیں کے پی کے جو ہو رہے ہیں ساڑی مددیں بلکل برقس ہو رہے ہیں یہ ادھے جو ہے کرتے پھر دے خان در پہ آئے ٹھیک ہے اس طرح کی انہوں نے بڑا کھل کے باتیں کی پھر جو انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفرز کی ہیں اس کے اوپر بڑی کھل کے بات کی جو انہوں نے نہیں بندے بدلے اس پر بڑی کھل کے بات کی وہ میں نے سارا ویلاغ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اچھا پھر مریم ریاض وٹو صاحبہ جو جو کہ عمران خان کی صالح صاحبہ ہے اور بشرا بی بی کی بڑی چہتی بہن ہیں ان کے جو ٹویٹس ہیں ان کو اگر آپ نوٹ کریں تو وہ بڑا کھل کے بات کر رہی ہیں کہ جناب کے پی کے اور جو کچھ ہو رہے ہیں سارے انجوائے کر رہے ہیں اتھے تھے کوئی سین نہیں گیا عمران خان دے والے انہوں نے کوئی تحریک چلی نہیں رہی کچھ ہو ہی نہیں ڈا تو علی امین گھنڈاپور کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے انسٹرکشنز رہی ہیں اب ویدن پارٹی علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اتنی سی بات ہے کہ جناب میں جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں تاکہ اندروں کے دینا کھچائی شروع نہ ہو جائے یہ بھی تو خوف ہوتا ہے آپ اس پوزیشن پر بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو وہ پوزیشن جسٹیفائی کرنی پڑتی ہے اب وہ اس کے اوپر علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس پر جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کی حرکاتوں سکنات کریں تاکہ جو پی ٹی ای کا کارکون ہے وہ اندرال خلوجوش علی امین دے این ہوئے کہ کسی جگہ کے اوپر علی امین کو کچھ کارکون جو ہیں اس سے بچنے کے لیے علی امین صاحب اس طرح کی حرکاتوں سکنات کریں ایک تو وجہ یہ ہے اچھا میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نوٹ کریں کہ علی امین گھنڈاپور نے کہا کہ بارہ گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہونی چاہیے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہی جب وزیر اعلیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرے صبح جو کر لو کہنا تو صحیح ہے بجلی جو فالتو ہے آپ بنا سکتے ہیں آپ کی کپیسٹری ہے تو بجلی دیو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس لیے کہ حضور پہے نہیں دیں دیں وہاں پر بجلی کے جو بلد ہیں وہ لوگ ادا نہیں کرتے علی امین گھنڈاپور کے سبات کا علم ہے ان کو بٹھا گے پوری بریفنگ دی گئی اور بعد میں ویس لگاری صاحب نے بتایا کہ حضور تو اسی سبھنے پہے دے ہو پڑا ڈیفالٹ کلیر کرو اسی ایک منٹ بھی بجلی باندھ نہیں کرا گیا ہمارا تو کوئی ایشو نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیسے دے ہی نہیں رہے ہیں لہٰذا علی امین گھنڈاپور بارہ گھنڈا دی بجلی کیا رہا ہے تسی باندھ کر لو گھنڈا بجلی دیو گھنڈا باندھ کر لو وہ اس کو جسٹریفائی سمجھتے ہیں تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری بدماشی دے نال پورا شب شبا کہ جناب میں دہلانگا اور باما چوڑیاں کر کے جناب کف ٹانگ کے جناب میں انجی کر لانگا تو انجی کر لانگا اور نال کہی جارے ہیں کہ بارہ گھنڈا دی کر لو کوئی کہل نہیں خیرے گی سمپل سٹیٹ بات یہ ہے جو میں سمجھاؤں کہ پریشر ہے اپنی پوزیشن کو جسٹریفائی کرنے کے لیے وہ یہ ساری حرکات و سکنات کر رہے ہیں پارٹی کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پائے نے غلط بندہ چوز کا رپیٹ ہے ایت پرلے پاسے رلے آجے ایسر ایکٹنگ کر رہے ہیں ایت پرلے پاسے اب علی امین گنڈا پور کس کے ساتھ رلے ہوئے ہیں کس کے ساتھ نہیں رلے ہوئے ہیں یہ ہر آنے والا وقت بتائے گا لیکن حرکات ان کی ایسی ہی ہیں جس کے بعد جو دیگر تین صوبے ہیں وہاں پر جو بھی لوگ ہیں مطلب عوام وہ علی امین گنڈا پور کی اس حرکت کی کسی طرح بھی حمایت نہیں کر رہے ہیں جس سے پی ٹی اے جو ہے وہ دیگر صوبوں کے اندر پولیٹیکلی ڈیمج ہو رہی ہیں میں کم از کم ایسا سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ نہ سمجھتے ہوں مگر جو بھی آپ سمجھتے ہیں لکھیے ضرور مگر تہزیب کے ساتھ فیلوکتی ترے ملتے کے لئے بھی لاب گئے